بغداد کی کہانی ہے کاؤنڈر پہ گیا تو کہا آپ کا بل ادا ہو گیا ہے کہا یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں میں اجنبی ہوں کہا ایسے ہی ہے ایک مسلمان تھا اور اس نے آپ کا بل دیا اور چلا گیا رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہیں یہ نفس کی غزانہ بن جائے وہ اس بات سے متاثر ہوا پھر ایک دکان پہ گیا اسے کوئی چیز صحیح تھی جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے قیمت تیہ ہوئی تو دکان دار پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی کسی میار کی کسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ احتراز تو نہیں کہا مجھے چیز چاہیے وہ سامنے دکان پہ گیا اس نے وہ چیز خریدی خرید کے جانے لگا لیکن یہ تجسس تھا اس نے ایسا مجھے کیوں کہا یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا فائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آکے کہتا ہے بھائی وہی میار ہے وہی قیمت ہے لیکن اس کے پاس بھیجنے کا مقصد کیا تھا دیرا اس نے کہا بھائی صبح سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاہ کائے ہیں اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبح سے لے کر اس وقت تک کوئی گاہ بھی نہیں آیا تو میری عارضو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا ایک ایسا زمانہ تھا ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے آئی تو زلیل کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا بڑا عجیب سا ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی جس نے زمین خریدی اس نے حل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آگیا اور آگے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے زمین کے پیسے دیئے ہیں اس خزانے کے پیسے نہیں دیئے یہ آپ مجھ سے لے لو اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہارے مقدم یہ میں نہیں لوں گا یہ تمہارے ہی ہیں ان کا آپس میں تنازہ ہوا حضرت عمر کے پاس آگئے وہ دے رہا ہے وہ لینی رہا آج بھائی بھائی ایک انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں آج ایک انچ پہ بھائی جو نہ مرنا ختم کر رہے ہیں اپنے بھائی سے اپنی اولادوں کو بھی نشیت کر کے جاتے ہیں کہ چچا کو مو نہیں لگا رہا اور ادھر کیا ہے جو رسول اللہ نے اخوت کا درس دیا تھا ان قوم کو اس ان لوگوں کو اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں وہ خزانہ دے رہے ہیں وہ لینی رہا اس کی بیٹی ہے جس نے زمین بیچی تھی اس کی بیٹی تھی جس نے خریدی تھی اس کا بیٹا تھا کہا دونوں کا نکاح کر دو اور وہ جو خزانہ ہے وہ بیٹی کو جہیز میں دے دو تاکہ وہ خزانہ دوبارہ اس کے پاس چلا جائے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ